السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اعباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات دور فرمائے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں بہت زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور جن کو ڈاکٹرزوں نے لا علاج کر دیا ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن ڈاکٹرز انہیں لا علاج کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام میں فرمایا ہے اپنی صورتوں میں فرمایا ہے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے اس میں ایک ایسی شفاہ ہے اس کو پڑھنے سے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تمام بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام بہت بڑی چیز ہے اس سے بہت زیادہ لا علاج لوگ جن کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ لوگ لا علاج ہیں بہت زیادہ لوگ اس سے صحت یاب ہو جاتے ہیں صرف قرآن پاک پڑھنے سے اس کی چند آیات پڑھنے سے اور جنہوں نے بھی قرآن پڑھا انہوں نے شفا پائی یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ شفا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ شفا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لئے نازل فرمایا اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک مومنوں کے لئے رحمت اور شفا ہے میرے پیارے ناظرین بہن بھائیوں آج جو عمل میں آپ کے سامنے لائیا ہوں قرآن پاک کی بہت بڑی صورت کا عمل ہے جس عمل کو آپ نے کالی مرچ کے اوپر کرنا ہے اور اس کالی مرچ کو آپ نے کھا لینا ہے اس سے بہت بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جائیں گی حتیٰ کہ کینسر تک کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی یاد رہے کہ صورت الفاتح میں بہت بڑی شفا ہے صورت الفاتح بہت زیادہ شفایاب ہے اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو عمل کو اور سے سنیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنڈی کے نشان کو ضرور زور دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور ہمارے اچھے اچھے وزائب اپنے دوست احبابوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ناظرین بینہ ٹائم جائے کہ یہ چلتے ہیں عمل کی جانب عمل کرنے سے پہلے آپ نے بالکل پاک صاف ہو جانا ہے باوضو ہو جانا ہے اور آپ نے یہ عمل کالی مرچوں کے اکیس دانوں کے اوپر کرنا ہے تاکہ وہ اکیس دانیں آپ سات دن تک کھا سکیں اس عمل کو کرنے سے آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اور کینسر کی بیماری بھی ختم ہو سکتی ہے آپ شیفہ پاس سکتے ہیں تو آپ نے اپنے سامنے کالی مرچ کے اکیس دانیں رکھ لینے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے جو عمل کرنا ہے اس کو گورت سے سنیے تو آپ نے اول آخر دروش شریف پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے پہلے دروش شریف پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے صورت فاتح پڑھنی ہے نوے مرتبہ نوے مرتبہ آپ نے صورت فاتح پڑھنی ہے اس کا وظیفہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے اور آپ نے آپ کے پاس جو کالی مرچ ہوں گی اکیس دانیں ہوں گے ان کے اوپر پھونک مارنی ہے وہ اکیس دانیں آپ ان میں سے تین دانیں آپ روزانہ کھائیں گے ڈیلی کھائیں گے اور نہار مو کھائیں گے صبح صبح کھائیں گے خالی پیٹ نہار مو کھائیں گے سات دن تک کھائیں گے اور تین دانیں ڈیلی آپ کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی جو بھی بیماریاں ہوں گی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی کینسر کی بیماری ہوگی یا کوئی بڑی بڑی بیماریاں ہیں تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جزاک اللہ